اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں نے اپنی سورج مکھی کی فصل سیل کر دی ہے اس کو کس ریٹ پہ سیل کیا کہاں پہ سیل کیا اس کی ایوریج کی کتنی تھی اور اس سے آمدنی کتنی حاصل لی سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کی بجائی کی تھی اور تقریباً تین ماہ بعد جون کے پہلے ہفتے بعد اس کی کٹائی کر لی تھی اب اسی جگہ پہ سویا بین لگانے کرا دا ہے سویا بین بھی تین چار ماہ کی فصل ہوتی ہے اور یہ تقریباً سبتمبر اکتوبر میں پاک جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ کینولا کاشت کر دیا جائے گا اور اس طرح ایک سال میں تین فصلیں کاشت کی جا سکیں گے اور کینولے کے بعد پھر تبارہ سورج مکھی اور اسی طرح یہ سائیکل ریپیٹ کریں گے سورج مکھی سے جو مجھے اس سال آمدنی حاصل ہوئی جب میں نے اس سال گندم والے اکڑ سے اسے کمپیر کیا تو جو سورج مکھی والا اکڑ تھا اس کی آمدنی اس سے زیادہ تھی گندم کی بھی میری ایوریج سال ماشاءاللہ سکسٹی ٹو مانس باسٹھ مان آئی تھی بار اکڑ لیکن اس کے باوجود بھی سورج مکھی کی فصل اسے زیادہ نفع بخش رہی تو اب میں آپ کو اس کا بل دکھاتا ہوں اور اسے ڈسکرس کرتے ہیں تو یہ رہا بیلیس پہ سب سے پہلے وہ آڈت کا اڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے شیخ احمد عمر اور شیخ احمد عثمان سرگوتا کی اس گلہ منڈی منڈ کی دکان ہے اور وہیں پہ میں نے اسے سیل کیا تو سب سے پہلے یہاں پہ تریخ لکھی گیا ساتوہ مینہ چھے دری اور سان دوزار بائیس اور اس طرح میرا نام لکھا ہوا ہے وزن ہے ٹوٹل بارہ سو تیس کلو اور جب اسے منہوں میں کنورٹ کریں تو تیس منہ اور تیس کلو وزن ہے اور کاٹ ایک کلو پر منہ انہیں لے لی تھی اس طرح تیس کلو کاٹ کے انہوں نے لیدہ کاٹے ہیں اور جو باقی صافی وزن تھا وہ تیس منہ تھا جو ریٹ مجھے ملا تھا وہ چھ ہزار پر منہ ملا تھا تو اس طرح ایک اکڑ سے جو ٹوٹل آمدنی حاصل ہی وہ ایک لاکھ اور اسی ہزار ہوئی تھی اس پہ میرا حرچہ کتنا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹوٹل کے ساتھ اور اب ہم اسے کمپیر کرتے ہیں گندم سے یہ میں نے گندم کا اور اس کا واپس میں کمپیریزن کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے جو گندم پہ میرا حرچہ ہوا تھا وہ ہوا تھا پچپن ہزار اور اس سے جو مجھے پیداوار ملی تھی وہ باسٹھ من ملی تھی اور اسی طرح ریٹ جو تھا وہ تقریب وہ بائی سو تھا پر من اور اس طرح ایک اکڑ سے ایک لاکھ چھتیس ہزار اور چار سو کی گندم ہوئی تھی اور اس میں اگر بوسہ بھی ایڈ کریں تو وہ تقریب وہ پچیس ہزار کا بکھا تھا چار سو تین یا پانچ روپے پر من کے حساب سے اور اس طرح جو ٹوٹل انکم ہوئی تھی وہ ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار اور چار سو ہوئی تھی تو اس سے مجھے جو حالس نفع یا منافع ہوا تھا وہ ایک لاکھ چھے ہزار اور چار سو روپے تھا اور اس فصل کا دورانیاں ایک سو ستر دن تھا اور اس طرح سال میں صرف دو فصلیں ہی کاشت کی جا سکتی ہیں تو اب ہم آتے ہیں سورو مکھی کی طرف تو اس پہ جو میرا حرچہ ہوا تھا وہ ساٹھ ہزار پے ہوا تھا اس کی یہ کیسے ہوا تھا کس کس مد میں یہ خرچ ہوا تھا وہ میں آپ کو اگری ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس سے جو مجھے پیداوار ملی تھی وہ تیس من ہے اور اس کا ریٹ جو ملا تھا وہ چھے ہزار تھا اور اس طرح اس کی ٹوٹل انکم یا آمدنی ایک لاکھ اور اسی ہزار تھی اس کا بوسہ وغیرہ وہ سہل نہیں ہوتا وہ اسی طرح زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو اس سے یہ صرف ایک لاکھ ہسی ہزار ہی آمدنی حاصل ہوئی تھی اور اس میں سے جب حرچہ منس کیا تو یہ باقی ایک لاکھ بیس ہزار اس سے حالس نفع تھا اور اس کی فصل کا درانیا جو تھا وہ سو دن تھا تو اس طرح ایک سال میں تین فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ جہاں پہ سویا بین لگائیں گے سویا بین بھی تقریباً سو ایک سو بیس دن کی فصل ہوتی ہے اور اس کے بعد کینولا وہ لگائیں گے کینولا بھی تقریباً ایک سو بیس ایک سو تیس دن کی فصل ہوتی ہے اور اس طرح اگر اسے اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو ایک سال میں تین فصلیں آسانی سے بروقت کاشت کی جا سکتی ہیں اگر کوئی سویا بین نہیں لگانا چاہتا تو وہ اس کی جگہ موسمی مکی بھی لگا سکتا ہے لیکن اس صورت میں پندرہ جولائی تک لگا لینے چاہیے کیونکہ یہ بھی سو سیک سو بیس دن لے جاتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ورائیٹی کون سی ہے کتنے دنوں کی ہے تو اس طرح اگر موسمی مکی بھی ٹائم سے لگا لی جائے تو اس سے جو کینولے کی فصل ہے وہ بھی ٹائم سے کاشت کی جا سکے گی اور اسی طرح پھر آگے سورج مکی اور اسی طرح یہ سائیکل ریپیٹ ہو سکے گا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح ہم سورج مکی سویا بین اور کنولا سے متعلق معلومات فرام کرتے ہیں